اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب اور کیسے چل رہی ہے آپ کی لائف آج ہم ایک الگ ہی ٹوپک پہ بات کریں گے کیونکہ نرسری سے لاکر بھی ہم سب پلانٹس گرو کر لیتے ہیں اور سیڈلنگ سے بھی بہت سے لوگ پلانٹس تیار کر لیتے ہیں لیکن یوں کچن کے ویسٹ مٹیریل سے بھی پلانٹس تیار ہو سکتے ہیں شاید یہ سب لوگ نہ جانتے ہیں کیونکہ جیسے ہم بہت سے سیڈز کچن میں سے لے سکتے ہیں ایسے ہی کچھ سبزیاں ایسی ہیں کہ جن کا اوپر والا پتوں والا حصہ سٹن سے لے کر اس کو پانی میں رکھ کے اس کی روٹس بنا سکتے ہیں اور گرین ریٹی حاصل کر سکتے ہیں اور کچھ پلانٹس کا نیچے سے تنے والا حصہ لے کے روٹس والا حصہ ان سے ہم دوبارہ پلانٹس گرو کر سکتے ہیں جیسے کہ کیبیج یہ میں نے سنا تو کافی عرصے سے تھا کہ یوں کیبیج سے دوبارہ پلانٹس گرو ہو جاتا ہے برچ پہلے کبھی کیا نہیں تھا تو لاسٹ یئر میں نے یہ تجربہ کیا جو کہ سکسٹریسفل رہا کہ کیبیج کی یہ والی سٹم لینی ہے یہ والا پورشن کیبیج کا وہ لے کے آپ اس کو بے شک ڈریکٹری مٹی میں لگا دیں مٹی نرم اور ویل ٹرین ہونی چاہیے یا پھر آپ اس کے سٹم یوں کاٹ کے یہ دیکھیں سٹم یوں لے کے یہ دیکھیں ہلکی ہلکی سی روٹس ڈویلپ ہو رہی ہیں نیچے سے اس کی ابھی صرف اس کو میں نے دو دن رکھا ہے پانی میں یہ تقریبا ہفتہ دس دن لگ جاتے ہیں اور یہ دیکھیں اس کی برڈز نمودار ہو رہی ہیں ہلکی ہلکی سی بلکل یہ دیکھیں اور یوں دس دن بارہ دن میں اس کا آرام سے اس کی روٹس بن جائیں گی تو آپ اس کو مٹی میں لگا سکتے ہیں یوں یہ والا پلانٹ میں نے تقریباً گروہ کیے مجھے ڈیڑھ ما ہوا ہے یوں پانی میں روٹس بنا کے تو میں نے اس کو چھوٹے سے چھ انچ کی گملے میں لگایا تھا تو ایک دن پانی دیتے ہوئے میں نے جیسے دیکھا کہ نیچے سے اس کی روٹس پاؤنڈ ہو چکی ہیں اس کو کھلی سپیس چاہیے تو میں نے یوں اس کو یہ میرے پاس ٹپ تھا اس میں چھوٹے چھوٹی سی پود لگی ہوئی تھی پلانٹس کی تو میں نے اس کو سینٹر میں جگہ بنا کے نہ شیفٹ کر دیا تو دیکھیں اس کی گروہ کیسے زبردست چل رہی ہے یہ یہ ہم سلاد میں استعمال کر سکتے ہیں آملیٹ وغیرہ بنانے کے بھی کام آ جاتی ہے بند کو بھی پھول تو نہیں بنتا اس میں لیکن اس کے پتے ہمیں دوبارہ مل جاتے ہیں اور جب یہ پلانٹ کافی بڑا ہو جاتا ہے تو اس بیچ میں سے سٹیم نکلتی ہے جس کے اوپر پھر چھوٹے پھول بن کے اس کی اس کے سیرز تیار ہو جاتے ہیں تو اس سے ہم دوبارہ پودا گروہ کر سکتے ہیں یوں بہت اچھا لگتا ہے جب اپنے کچن میں سے پناہ خرچ کیے ہمیں پلانٹ مل جائیں اور ہمارا گارڈن ہرہ بھرہ ہو جائے اور وقتن ہو وقتن وہ ویجیٹیبل یا جو بھی پلانٹ ہے ہمارے جس کام کا ہو ہم اپنے اس کام میں اس کو یوز کر سکیں بہت ہی اچھا فیل ہوتا ہے میرے پاس یہ ایک سٹیم چارجے سے سپراؤٹ ہوئی ہے جیسے یہ دیکھیں ادھر سے ایک یہ نیچے سے یہاں سے اور ایک اس سائٹ سے یوں تو اگر آپ چاہیں تو اس والی سٹیم کو روٹس بننے کے بعد چار اسو میں ڈیوائیڈ کر کے تو آپ الگ الگ پوٹس میں لگا سکتے ہیں جس سے آپ کے پاس چار پلانٹ تیار ہو جائیں گے برٹ مجھے تو یوں بھرا ہوا کملہ اچھا لگتا ہے کھلا کھلا سا تو میں نے اس کو اکٹھائے لگایا ہے انسان کو بہت اچھا لگتا ہے بہت مزا آتا ہے جب تھوڑی سی محنت میں بینہ پیسے خرچ کیے خوبصورت سا پلانٹ آپ کو مل جائے تو بہت ہی اچھا لگتا ہے بہت مزا آتا ہے تو باقی آپ اس سٹیم کو ہم شیلو بارٹ میں رکھ کے بھی اس کی روٹ سٹرپ کروا سکتے ہیں ایک ڈیرڈ انچ تک پانی ڈال کے اور اگر گلاس یا کپ میں یوں رکھنا ہو تو آپ اس کے ساتھ یوں تین چار جگہ پر پیکس لگا کے تو اتنا ہی اس میں پانی ڈالیں کہ ایک ڈیرڈ انچ تک سٹیم پانی میں بھگ جائے دس مارہ دن میں اس کی روٹس نکل آئیں گی تو آپ اس کو مٹی میں گروہ کر دیں اور اس کو اگر ڈریکلی مٹی میں لگانا ہوں تو اس طرح سے بھی لگا سکتے ہیں آپ جیسے یہ اس کا یہ والا پارٹ لے کے جو مٹی میں لگا دیں اچھا طرح سے دبا دیں تاکہ اس کے نیٹے اگر بابلس بگرہ نہ بن سکیں اگر پوکٹس نہ بن سکیں اور اس کے اوپر ہلکی ہلکی سی مٹی ڈال دیں جو بھی دس پارہ دن میں آپ کا پلانٹ گروہ شروع کر دے گا اور اس کے اوپر ہلکی ہلکی سپانی ڈال دیں مٹی کو بہت زیادہ سوگی نہیں کرنا اور اس کو دھوپ میں رکھنا ہے باقی فرٹیلائزر وغیرہ میں اورگینک فرٹیلائزر اس کو دس پندرہ دن میں ڈال دیتی ہوں جو بھی باقی تمام پلانٹس کے لیے بنا ہوں بے شاک وہ بنانا بینس فرٹیلائزر ہو یا وہ اونین والا ہو اور مسترٹس اور اس طرح ہمیں بہت تھوڑی سی محنت میں بینہ کیمیکل کے اور جن سے پاک کیبج لیو حاصل ہو جاتے ہیں اور میں نے ایک جگہ اورویل کا رکھا ہے میں آپ کو وہ بھی دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ میں نے ایسا ہی پانی میں روٹ سٹرپ کروائے بغیر لگایا تھا جس کی گروز شروع ہو چکے اور ٹھیک سے چل رہا ہے تو اوکے فرینڈز آئی ہوپ کہ آپ کو میڈ فارمیشنز اچھے لگی ہوں گی پھر ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ٹوپیک کے ساتھ اوکے اللہ حافظ سپل错 ممنید 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 amount